ٹوٹیں گے جب پاک گروندے پوٹیں گے جب اس دنیا میں یہ سرکار جیلوں کے بغیر چلائی جائے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی پاکستان کی سیاست کے حر مرد حر اٹھارویں ترمیم کے بانی محترم آسفلی زرداری برپور استقبال بڑے چلو حق کی رہا پر بڑے چلو وفاکتیوں منگ تھی عوام ہی کے سنگ تھی کنیز گربلا کی بس یزیدیت سے جنگ تھی یہ جنگ ہے تو جنگ سہی یہ جنگ ہے تو جنگ سہی میرے دوستوں میری بہینوں میری بیٹیوں گڑی خدا بش میں آئے ہوئے میرے بزرگو السلام علیکم جیے بھٹو میرے دوستوں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر دفعہ بھٹو صاحب سے لے کے اور میری حکومت تک اور آج سندھ کی حکومت میں عوام کی خزمت کی ہے ہمارا منچور بھی یہ ہے ہماری سوچ بھی یہ ہے اور ہماری آخرت بھی یہاں ہے ہم اسی دعاوں میں چلتے ہیں کہ اللہ ہمیں غریبوں کی خزمت کرتے کرتے اٹھا کسی کی بہن کی خزمت کرتے کسی کے بھائی کی خزمت کرتے اور یہ میں آپ سے عرض کروں پاکستان کی عوام کا یہ نصیب نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ غریب رہیں ہم امیر ملک ہیں مگر معافی ہے ان کے دماغ کی جس کے عقل نہیں ہے جو عقل ہو تو پاکستان بہت امیر ملک ہے آپ غریبوں کی نصیب نصیبوں کو بدل سکتے ہیں آپ ایکسپورٹبل آئیٹمز انسان ذات کو باہر بیج سکتے ہیں کام کرنے کے لیے جس طرح بھٹو صاحب نے بیجا مگر یہاں وقت کی کمی رہتی ہے سوچ کی کمی رہتی ہے جو کہا جاتا ہے وہ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے مگر انشاءاللہ جس طرح بلاول نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں وہ ٹائم آنے والا ہے کہ جب آپ کی حکومت دوبارہ آئے گی اور انشاءاللہ آپ کے دن بھی بدلیں گے آپ غریبوں کی تقدیر بھی بدلے گی اور یہ سب بدلے گا بلاول آپ کی تقدیر بدلے گا سب غریبوں کی تقدیر بدلے گا اور میں آپ دوستوں کو یہاں آنے میں آ کر دیکھ کے نہایت مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے ورکروں میں کھڑا ہوں میں گڑی خدا بخش میں کھڑا ہوں اور جو وعدہ میں نے پہلے دن کیا تھا بی بی صاحبہ سے وہ آستے آستے پورا کر رہا ہو آپ دعا کریں کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں موقع دے کہ ہم وہ سب وعدے بھوٹو صاحب کے بی بی صاحب کے پورے کر سکیں آپ کے آنے کا بہت شکریہ بہت نوازش جی بھوٹو ل stroke ورہاہ موقع دے لہا کیا ل�ی بھوٹو موقع درہ بھوٹو موقع دے لہا کیا موقع دے لفع ہر کرسو آپ کیا میں بھنا ڈہا کیا